آسکار میں نیاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس آر ایک گروہ کے لیے یہ سب سے بڑا دوروں کا پل ہوتا ہے جب اس کا شش اس کے نقشے قدم پر چل کر کچھ بڑی اچیومنٹ حاصل کر لیتا ہے یہی کچھ دیکھنے کو ملا آئی پیل 2022 میں سن رائزرز حیدراباد اور کولکتہ نائٹ رائیڈرز کے بیچ مقابلے کے دوران ممبئی کے بریبورن سٹیڈیم میں اس میچ میں حیدراباد کے بالنگ کوچ ڈیل سٹین اس وقت خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہے تھے جب عمران ملک نے اپنی تیز رفتار یورکر سے کولکتہ کے کپتان سریس ایر کے گلیاں بکھیر کر رکھ دی اب اس کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کیسے ڈیل سٹین خوشی کے مارے اپنی چیئر سے اٹھ کھڑے ہوئے آپ کو بتا دیں یہ واقعہ کولکتہ نائٹ وائیڈرز کی پاری کے دسوے اوور کی آخری گیند کے بعد ہوا عمران کے اس گیند پر ایر آف سائیڈ میں شوٹ کھیلنا چاہتے تھے اس چکر میں ایر تھوڑا لیک سائیڈ کے طرف جا کر جگہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اسے عمران نے پہلے ہی بھاپ لیا اور اس ٹم کے طرف ٹارگٹ کرتے ہوئے ایک 149 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار والی یورکر پھیک دی اس کے بعد ایر جب تک کچھ سمجھ پاتے تب تک ان کے گلیاں میدان پر پڑی ہوئی تھی یا دیکھتے ہی ہائیدر آباد ٹیم کے ڈگاؤٹ میں بیٹھے باولنگ کوچ ڈیل سٹین خوشی کے مارے اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ اس کے بعد عمران یہی نہیں رکے انہوں نے کولکتا کی پاری کے تیرہوے اوور میں وکٹ کیپر بلے باز شیلڈن جیکسن کو اپنا اگلا شکار بنایا ایک اور وکٹ لے کر میچ میں سنوائزرز ہیدر آباد کو مضبوط استثی میں پہنچا دیا انہوں نے کفائیتی گیندبازی کرتے ہوئے اپنے کوٹے کے چار اوور میں ماتر 27 رن دے کر دو اہم وکٹ جھٹک لیے عمران کے اس میچ میں صرف ایر اور جیکسن کو ہی نہیں بلکہ کولکتا کے دھاکڑ آل راؤنڈر آندری رسیل کو بھی اپنی تیز رفتار گیندوں سے بہت پریشان کیا آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میچ میں کولکتا نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 20 اوور میں 8 وکٹ کے نقصان پر 175 رن بنائے تھے جس کے جواب میں ہیدراباد نے 13 گیند رہتے ہی ٹارگٹ کو حاصل کر لیا ہیدراباد کے لیے راہل ترپاٹھی نے ایک ہتر اور ایڈن مارکرم نے انسٹھ رن بنائے یا اس سیزن میں ہیدراباد کی لگتار تیسری جیت رہی فیلحال آپ کو کیسا لگا عمران کا یہ سٹمپ توڑو ٹائپ پرفومنس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا